اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ویکلنفو نیسان ڈیز دوہزہ سترہ موڈل ہے اور اکیس کا ایمپورٹ ہے سب سے پہلے آپ اس کا بیک سی لک دیکھ سکتے ہیں اگر بیک ٹیل لائٹ کی بات کی جائے تو ایل ایڈی میں موجود ہے اور اس کے جو انڈکیٹر ہے وہ آپ کو جو ہے نا سیمپل ہلوجن بل میں دیا گیا ہے بیک میں آپ کو وائپر مل جائے گا بیک کریم آپ کو ڈیفور کر جائے گا ہے ہائی مون ٹوم لے بیک میں آپ کو انٹینیا دیا گیا ہے اگر بیک بمپر کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ریفلیکٹر دیا گیا ہے دو اور آپ کو سینٹر پر نیسان کی بیجنگ نیسان کا لوگو مل جائے گا اور ڈیز کی بیجنگ مل جائے گا اور یہ کچھ سائیڈ پروفائل اگر الائیوز کے بات کی جائے تو فورٹین انچ سٹیل ویل دیا گیا ہے اس میں اور ایک کچھ سائیڈ پروفائل جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورز اور ایک کچھ بیک سے اس کا لک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈول ٹون میں ہے اور پاور ونڈو دیا گیا ہے دور ہینڈل کے بات کی جائے تو کھولیٹی اچھی ہے پاکستانی گاڑیوں کی نزبت اور یہ اچھ اس کے سیٹ کافی سپیس موجود ہے ڈگی میں سپیس نہ ہونے کی وجہ سپیس نہیں دیئے گئے اس کے وجہ سے اندر جو سپیس ہے وہ کافی دیئے گئے چلو دور کو بن کرتے ہیں اور بیک پہ آپ کو دور پہ آپ کو ایک سپکر دیا گیا ہے کب ہولڈر دیا گیا ہے بن کرتے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے نا بارڈی کلر میں آپ کو ورمی مچ جائے گیا ساتھ میں آپ کو جو ہے نا سائی ٹن سنگنل دیا گیا ہے اور یہ کچھ فرنٹ سے لک دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں آپ کو نسان کا لوگوں مل جائے گا اگر لائٹ کے بات کی جائے تو سمپل الوجن بلک دیا گیا اس میں لائٹ کے اندر آپ کو جو ہے نا پارکنگ لائٹ بھی دیا گیا اور سائی ٹن سنگنل بھی دیا گیا ہے اور اگر گریل کی بات کی جائے تو بلیک کلر میں اس کا گریل ہے اور دوسرے سائٹس پہ آپ کو سائیڈ پروفائل دکھا دیتا ہوں اور یہ کچھ دوسرا پہ سائیڈ پروفائل ویورز آپ انٹیریر میں چلتے ہیں اور آپ کو اس کا انٹیریر دکھا دے کیسے انٹیریر اس کا ویورز آپ کو اس کا انٹیریر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب باتتے ہیں اس کے سٹرین ویل کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہوئے کیا کمال کا سٹرینگ ہے ایک تو وہ بیج کے ساتھ ہے زیادہ تر بلیک سٹرینگ آپ نے دیکھیں گے بات یہ بیج کے ساتھ ہے کافی اچھے لوگ پرویٹ کر رہا ہے آپ کو ایس ارس ایر بیگ یہاں پہ دیا گیا ہے اور ایک عدد آپ کو دیا گیا اس کے ٹیٹ پہ جو کہ ہماری پاکستانی گاڑیوں میں اب بھی جا گئے اندرسٹرنی یہ جیپنیز گاڑیوں میں شروع سے موجود ہوتے تھے باقی ہیلیٹ کی ساری کنٹرول مل جائیں گے آٹو ہیلیمز ہیں اس طرف آج ہیں تو آپ کو وائپر کے ساری کنٹرول مل جائیں گے یہ بھی آٹو ہیں باقی آجاتے ہیں اس کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصور لکھ پروائیٹ کر رہا ہے باقی آجاتے ہیں 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 ہم تو ہیلیٹ کے آپ کو ساری کنٹرول دیں گے اوپر آجاتے ہیں تو آپ کو میرے دیا گیا ہے یہ بھی میرے سنشھیڈ کی آ علی کی آجاتے ہیں تو بڑے سائز né آپ کو اس میں دیئے گیا ہے اس طرح پ descon certo 20 میں بھی دیا گیا ہے باقی اوپر لوگ موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی آپ کوEh�� pick mailau دیا گیا باقی آتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو یہاں کی ڈرائٹ م richtig recognizable میں آپ کو ذرا دکھا رہیتا ہوں اس کا android ڈرائٹed panel تو chciaں گرے گا آجاتے ہیں The second type of an android panel باقی ادھر آپ کو ساری کنٹرول مل جائیں گے کہاں پہ آپ کو حوال نہیں ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں باقی ادھر آپ کو سپیز دی گئی ہے نیچے آجاتے ہیں تو گلپ وکس کا جیز دیکھیں تو کافی بڑے سائز کا گلپ وکس موجود ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں چھوٹی اوڑی چیزوں کا چھوٹی ایک جیپنیز گاڑی میں آ رکھا جاتا ہے کہ ایک بندیا comfort level اس سے ڈیسرپ نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کپ ہولڈر میرے حال میں ہماری پاکستانی جیلائی کے ڈیشمنٹ میں بھی نہیں آتا اس میں آپ کو دیا گیا ہے اور باقی آپ کو بھی دیکھو چھوٹی سی والٹ بغیر رکھ سکتے ہو آپ سپیس آپ کو دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی کی بات کریں چھوٹی ساڑ کے لیاز سے کافی اچھا ایسی ہے میں آپ کو فول کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آواز آئیسی بات آواز ڈیسرپ ہو رہی ہوگی اس ویسے ہم نے تھوڑا سا سلو کیا ہے بٹ کولنگ بہت اچھی ہے باقی نیچے آپ کو سیگر لائٹ وغیرہ دیا گیا ہے ادھر بھی سپیس موجود ہے اور سیٹ کی بات کریں تو فرنڈ جو ہے اس کی صوفا سیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باندہ بیٹھیں تو وعیرلزیا آدھ رہا بھی سے خوبصوانی سرکی ہے اچھی سپیس موجود ہے باقی فرنڈ کی بات کریں تو پرسکا آئیس بات کریں تو موجود ہے ہمارے انوارمنٹ کے مطابق کافی اچھی بھی رہتی ہیں جیسے گرمی میں گاڑی کر کے جاتے ہو گرمی میں گاڑی کر کے جاتے ہو اور آپ واپسے آکے بیٹھتے ہو فیبک سیڈ میں تھوڑا سی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہیڈ ویڈ دم نی دیتی اگر آپ لیدر میں بیٹھو گے تو بھئی آپ کو ہوں گے میں کسی روکیڈ ویڈ گیوں اتنی گرم وہ سیڈ ہو جاتی ہیں باقی گاڑی کا جو ساوند سسٹم ہے اس میں آپ کو فرنٹ پہ دو سپیکرز دیئے گئے ہیں اور بیگ پہ بھی آپ کو سپیس دیئے گئے آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تمپنی سے کچھ گاڑیوں میں آتے ہیں جو top of the line ویڈنٹ ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں جو نیچے والے ویڈنٹ ہوتے ہیں اس میں بیگ پہ سپیکر نہیں آتے باقی یہ ہے کچھ اس کا انٹیئر لوک وائز تو نو ڈاوٹ یہ بہت اچھ لگ رہے ہیں اور حاصل کر اس کا جو بیج انٹیئر ہے وہ کافی اچھی لگ پہ رائٹ کر رہے ہیں اور ڈیش بڑ پہ آپ کو بلیک دیا گیا ہے اسٹرین ویلز کا بیج ہے تو کافی اچھے لگ بنا رہتا ہے باقی ورز یہ تھی کچھ گاڑی اب بتاتے تھے آپ کو اس کے ڈیٹیل یہ نیسان ڈریس ہے دوزہ سترہ موڈل ہے پرائس کی بات کر لیتے ہیں بھئی اس کی جو پرائس ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ ہے ساڑھے انیس لاک روپے انیس لاک پچاس ہزار روپے جس بندے نے بھائی کرنی ہے وہ تلہا موٹس پہ وزیٹ کر سکتا ہے باقی ورز یہ تھا اس گاڑی کی یہ ڈیٹیل سے ریویو اگر آپ کو بساند آیا ہے تو آپ نے چین کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اور سسکرائب لابززمی کرنا ہے آپ کے ایک سسکرائب سے ہمیں ایک افضادہ موڈیویشن ملتی ہے اور ہم کوش کرتے ہیں آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آسکیں چلیں آپ کو نیکس وڈیو میں دیتے ہیں شیئر ڈیون اور اللہ آفیس